بحمد اللہ وبرکاتہ نحمد و نصنع على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت صدق اللہ العظیم دائس پر بھیتے دہلی کے معزز علماء کرام عائمہ حضرات اور مسلمانوں کے مسائل اور حل کرنے والے دارالقضاء کی خدمت انجام دینے والے قاضی صاحب اور سامین حضرات میں سب سے پہلے اس عظیم خدمت انجام دینے والے حضرت مولانا قاری فاروق جامعی صاحب اور ہمارے سامنے چمکتا ہوا ادارہ جامعہ عربیہ سراج الحلوم کے زیر انتظام کے تحت نکلنے والا رسالہ مہنمہ آئینہ حق جس کو اکابر علماء اہمیت کے ساتھ اس علمے چھتے مزامین مواد کو پڑھتے ہیں اور اس رسالہ کو بزرگوں اکابر علماء آدھانشور طبقات میں بڑی مقبلیت بھی حاصل ہے مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا اسرار اللہ قاسمی صاحب جن کو قوم ملت کے بے لوز خیمات کی بنیاد پر جامعہ عربیہ سراج الحلوم نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنے ان بے لوز اکابر علماء جو ہمارے درمیان مختلف جہدوں سے خدمت انجام دی حالات کا بھی سامنا کیا ان کی زندگی ہمارے درمیان حالات آئے تو اس وقت انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کے مطابق صحابہ اکرام کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے زندگی بزاری تھی اور صحابہ اکرام کو تربیہ دی تھی اس کی روشنی میں انہوں نے آزمائش اور پریشانیوں کے گھڑی میں قرآن سنت کے مطابق حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ جیPreسد جیhistoire کو یاد کرتے ہوئے اس وقت اس وقت ان کے اسواہ حسنہ کو اختیار کر کے تعالیمی میدان میں جب خدمت کی ضرورت ہوئی کہ نیہار کا وہ علاقہ یا جھارکھن کے ہمارے ساتھی مولونا نظام الدین قاسمی صاحب یہاں تشریف فرما ہے ان کے علاقے میں یہ صورت حال تھی کہ لوگ دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط طور طریقے کے مطابق زندگی بزارت رہتے تھے وہاں پہ وہ یا کلکتہ کے چوبیس پرگانہ جہاں انہوں نے تعلیم ادارہ قائم کیا داروں نصراریہ یا دلی کے مضافات کے علاقہ لونی الفلا خوشحال پار جامعہ عربیہ سراجل علوم سے ان کو بے پناہ بہت زیادہ لگاؤ تھا جب بھی کبھی جامعہ عربیہ سراجل علوم کا کوئی پرگانہ ہوتا تو اس میں دوسرے کاموں کو چھوڑ کر کے جامعہ سراجل علوم کے پرگانہ کو وہ اہمیت دیتے ایک بار کا مجھے واقعہ یاد ہے بینگلور میں ایک اہم پرگانہ اور مٹنگ تھی جس کی وجہ سے یہاں آنا آپ ان کو ملتوی کرنے کے لیے یہاں آنے پر ان کو جب ملتوی کرنے کے لیے لوگوں کی طرف سے اسرار اور دباؤ رہا لیکن انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ جامعہ عربیہ سراجل علوم ایک ایسی جگہ میں جہاں تعلیم کی بہت کمی ہے ماحول نہیں ہے اس جگہ پر ہمارے کچھ عزیز وہ لوگ بہت ہی جد و جہد بھرے انداز میں مضاہمتوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں لہٰذا مجھے کسی دوسری ریاست کے بڑے پرگاموں میں جہاں کہ میری صدارت میں وہ پرگام کرنا چاہتے ہیں اور میری خدمات کی گنیات پر ایوارد دینا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعہ سراجل علوم جیسے ادارے کو میرے جانے سے اگر تقویت پہنچتی ہے تو اللہ کے یہاں یہ ایوارد اور انعام مجھے ملے گا لہٰذا جامعہ سراجل علوم کے پرگام میں حضرت دوسرے پرگاموں کو چھوڑ کر کے جامعہ سراجل علوم کے دستار بندی کا موقع ہو اور وقتاً وقتاً یہاں ماشاءاللہ حفاظ اکرام حفظ قرآن کریم کی تکمیل کا کہ پرگام کا ہی نقاض ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوتا رہے گا بلکہ اس کے اندر اور بھی مضبوطی آئے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دنیا سے چھلے جانے پر مجموعی طور پر ہر تکتے میں غم ہوا محور کا غم کا محور ہو لوگ اپنے کچھ کھو جانے کا نقصان ہونے احساس کرتے ہوں ان میں سے ایک شخصیت جن میں کوئی تنازو نہیں تھا چاہے وہ یوپی ہو یوپی کا شاید ہی کوئی ذنہ باقی ہو جہاں آپ پہنچ کرتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ دین کی بات نہ کی ہو شاید ہی کوئی دعا یوپی کا اور ملک بھر میں انہوں نے دو لاکھ سے زائد گاؤں دہاکوں کا دورہ کر دی انہوں نے احساس دین اور انسانیت کا درس دیا اور پہنچایا قومی یا جہدی کے اوپر پرگرام ہو رہا ہے اس حوالے سے میں حضرت مولانا کی ہی زندگی کے دو واقعہ چھوٹے چھوٹے واقعہ بہن کرتا ہوں چونکہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس اجتماع کے اندر ملک کی اور بطول خاص دیلی اور اطراف کے اہم بڑی شخصیات جو کہ آسانی سے مؤثر نہیں آتے لیکن اس پرگرام کی اہمیت کی پیش نظر مہنمہ آئینہ حق چونکہ اپنے گزروں کے یاد اس کے اندر سمیٹا گیا ہے سموئے گیا ہے اس کے اہمیت کے پیش نظر بہت سے وہ اکامر حضرات یہاں موجود ہیں جن کے پاس وقت کی کمی رہتی ہے اللہ پاک ان تمام حضرات کو جزائے خیر ادا فرمائیں اور پرگرام کی اہمیت کے پیش نظر جتنے بھی لوگ یہاں تشریف کھائے ہیں اللہ پاک یہاں آنے کو قدم قدم پر ان کو عجل عظیمت فرمائیں قویل جہتی کہتے ہیں بھی انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی میں دو واقعہ پیان کرتا ہوں جس سے کہ ان کی زندگی کا اس تعلق سے وہ اہم کہلو آپ کے سامنے آئے گا کہ سولہ ستہ سال پہلے چلقی دادری میں دو ارم ملکوں مسلمان ملکوں میں جانے والی جہازیں آپس میں ٹکرا گئی تھی ظاہر ہے کہ قضانستان یا پھر سعودی عرق جانے والی جہاز تکرا رہی ہیں حافظ کی شکار ہو رہی ہیں تو ان میں سوال کرنے والوں میں بڑی دادات مسلمانوں کی تھی اور وہ جہاز اس خطرنات انداز میں حافظ کا شکار ہوا کہ اس میں موجود تمام سوالی جہاں بھاک ہو گئے اور سب کی موت ہو گئی کم از کم تین سے چار سو لوگ تھے لیکن جہاں یہ جہاز تکرایا حافظہ کا شکار ہوا اور جہاں گیرا لاش بیشی بھی رہی وہ علاقہ غیر مسلموں کا تھا چلقی قادمی تو ایسے موقع پر ہندوستان میں جو گنگا جنگی تحزید کا ایک محول ہمارے اتابری میں پرانوں نے ملک کو آزاد کرنے والوں نے ملجن کر کے جو محول بنایا تھا الحمدللہ آج بھی اس کے اثرات آئے جاتے ہیں تو اس موقع پر مختلف تنظیموں اور ریلیف ورک کرنے والے لوگ وہاں پہنچیں اس موقع حضرت پرانہ اثرات قاسمی صاحب دامت کرتا ہوں وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اور لوگوں کے لئے انتظامات وغیرہ کرنے کے تعلق سے وہاں پہنچے اور ایک شنکر اچاریہ جو ان کی پہچان والے تھے بھنشور سے وہ بھی وہاں تشید لائے اور جب حضرت مولنا کو دیکھا کہ مولنا تشید لائے ہیں اور ان کی پہچان والے ہیں تو انہوں نے بہت خوشی اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ کے لوگوں کا وہ ہوا ہے مسلمان ہیں یہاں پہ لیکن انسانیت تدرد سمیٹے ہوئے میں بھی یہاں پہنچا ہوں اور اس موقع پر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان لوگ نے یہ کہا کہ شام کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک حکومت کی طرف سے خاطر تھا کوئی انتظام لاشوں کو اٹھانے کر نہیں ہوا ہے مولنا جی اگر آپ اجازت دو آپ مسلمانوں کے گروہ ہو تو ان لاشوں کو ہم اٹھا کر ایک بیدر کوئے آپ کے لاشوں کو اگر آپ کچھ نقصان پہنچا دے تو ہمارے گوہوں کی عزت چلی جائے تو حضرت مولانا صلی اللہ صاحب نے شنکر اچارے کے ساتھ تعلیم بنا کر ان کو اجازت دے دی کہ آپ اگر ایسا کی جی اور اس کے اندر خود بھی لگے لاشوں کہ اس گاؤں میں آس پاس کے علاقے میں تمام مسلمان کوئی بھی نہیں تھا وہاں کے غیر مسلموں نے جو لوگ انتقال کر چکے حادثہ کے شکار ہوئے تھے ان کے رشیدار جب پہنچے ہم جیسے آپ جیسی لوگ ان کے ساتھ انہوں نے بہت اکرام کا معاملہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ روتے پٹھتے وے ضرور آئے وہ حادثہ ہوا اوپر والے کی مرضی تھی بھگوان ایسا چاہتا تھا تو لیکن اب ہمارے مہمان ہو موہ دھو لو پانی اور ہم لوگ نے کچھ ناشتے کا کھانے انتظام کیا انہوں نے سبر بلایا اور ساتھ نے محبت کا اظہار کیا بہنر یہ ایک واقعہ دوسرا ایک واقعہ دوسرے ہی سال پیش آیا دبوالی میں جو ہریانہ میں وہاں چاور کا کاروبار کرنے کے لئے مختلف علاقوں سے لوگ پہوچھتے ہیں جیسا کہ ہندوستان کا ایک مزاج ہے کہ ہم لوگ سب آپس میں ملجر کر تجار بزنس بھی کرتے اور دکھ درد میں خوشی میں شریعت ہوتے تو دبوالی کے اندر چاوان تا کاروبار وارے لوگ کے ساتھ ایک حادثہ پیش ہوا جس طرح سے ہم لوگ نے یہ پندال سجا رکھا ہے اسی طرح سے وہ پندال سجا ہوا تھا اور اس میں آگ لگی آگ لگنے کے بیئے شم پوری آگ جو تیزی کے ساتھ ٹھینٹا چلا گیا اور اس میں لوگ فس گئے بڑی تعداد میں یہاں کے بارے میں وظاہت کر دوں کہ دبوالی میں زیادہ تر وہاں بھی غیر مسلم حضرات رہتے تھے لیکن تجارت کرمی کے لیے کچھ مسلمان حضرات بھی پہنچے تھے اس پندان میں جننے والے لوگوں کی تعداد یا اکثریت غیر مسلموں کی تھی شمیم نام کا ایک شخص وہ اپنی جان کو ہدیلی میں ہلاکت میں رکھ کر گئے وہ بار آٹھ مرتبہ پندار کے اندر پہنچا اور لاش کو آٹھ لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے بچایا جبکہ وہ خود بھی جلس چکا تھا ان کے کپڑے میں آگ لگ رہے تھے لیکن ان کے عطابق ان کے بزرگوں نے شیخ الاسلام حضرت حسیٰ عبد مدین رحمت اللہ علیہ شیخ یوں کہا جائے کہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑے آخری پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانیت کا درس دیا تھا اور خدمت سے خدا ملتا ہے اور کسی کی جان بچانے سے جو عجل ملتا ہے ان چیزوں کو مسلمانوں کے بچوں کو سمجھائے گیا تھا کہ شمیم صاحب شمیم کے ذہن میں وہ بات رہی وہ آٹھویں شخص کو بچاتے ہوئے خود بھی وہ پوری طرح سے جل گئے وہ خود جل تے رہے لیکن انسانیت کے چراغ کو روم و روشن کر گئے یہ دو مثال ہیں جو حضرت مولانا اسرال حق صاحب جن کے لئے مہنمہ آئینہ حق دارم عربی صلاح علوم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے ان کی اہمیت کیا تھی وہ صرف ایک طبقہ ایک قوم میں ہی مشہور و مقبول نہیں تھے بلکہ ان کے لئے غیر مسلموں میں بھی اور وہ مذہب کو اتحاد کی بنیاد پر تالمیل بنانا جوڑنا اور وہ کسرت کے ساتھ غیر مسلموں کے برواموں میں بھی جایا کرتے تھے دعوتوں میں بھی جایا کرتے تھے اور جا کر انسانیت نوازی اور دوستانہ تالمیل کا احساس دلانا اور اس کے اندر جا کر کہ بھائی ہم لوگ تو آپس میں ایک ہیں ہم لوگوں کی اتحاد نے آپسی محبت نے انسانیت نوازی نے تو ہی ملک کو آزاد کیا تھا ہم لوگوں نے ہی تو ملک مل کر گاندی جی کو لقب دیا تھا ان کو آگے بڑھایا تھا ان کو بڑا بھائی مانا تھا اور آج بھی ان ہی چیزوں کو ہم کو بچانے کی ضرورت ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ محرمہ آئینہ حق نے جس عظیم شخصیت کے لیے ان کی یادگار کو نئی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کو سرانے کے لیے جہاں ان کی چیزوں کو جمع کیا ہے وہیں اس موقع پر قومی یا جہتی کا پرگام کر کے ان کی زندگی کے تعلیم کو جتانے کے لیے روشنی دکھانے کا بھی کام کیا ہے اور اس پرگام کے ذریعے سے جو ملک بھر میں پرگام جائے گا جا جا رہا ہے وہ یہ کہ قومی یا جہتی آپسی رہا